میں آپ کو دکھاؤں گی آج کیسا فٹ کرتے اس کو اور اسی طریقے سے آپ باول وائزر کو فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارا سٹاک وائزر کیا ہمارا وائزر ٹوٹ چکا ہے تو ہمیں سٹاک وائزر فٹ کر رہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی آج کیسا فٹ کرتے اس کو اور اسی طریقے سے آپ باول وائزر کو فٹ کر سکتے ہیں اس کو پس لوس کرنا ہے پورا کھوننی کے جورت نہیں ہے سیم پروسیس دوسری طرف اس طریقے سے یہ لوس ہو چکا ہے یہ دونوں چیز آپ کو لوس کرنے سے پہلے آپ اگر بابل وائزر پر فٹ کریں گے تو آپ کو یہ لوس کرنا پڑے گا ڈائرٹ فٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ شٹوک وائزر ہے تو یہ جو ہے نا جہاں ہم یہاں سے ڈالیں گے نا تو یہ اندر فسنا جلوری ہے تب یہ پول ٹائٹ ہوگا تو ایک اور کام کرنا ہے کہ جب آپ شٹوک سے بابل لگایا جسے میں تو بابل سے شٹوک لگا رہا ہوں تو جب شٹوک سے آپ جب بابل لگائیں گے تو شٹوک میں نا یہ ربڑ ہوتے ہیں یہ والے ربڑ ہوتے ہیں تو یہ والے جو ربڑ کونا آپ کو اس میں ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ڈالیں گے اس طریقے سے ڈالیں گے اس طریقے سے ڈالیں گے یہ ترہی یہاں پر نا آپ کا یہاں سے جو سکروز ہے اس میں سکروز فٹ ہوں گے یہ بڑی آرام سے چلی جاتا ہے لیکن جب آپ بابل میں فٹ کریں گے تو بابل میں دکت ہو سکتا ہے پوائنٹ جو ہول ہوتے اس کی وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا پریسر لگانا پڑ سکتا ہے تو یہ ہمیں سارے اس کے ربڑ ڈگا دی ہیں اب اس کو فٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو جیسے چلے گیا پھول پھول اندر چلے گیا پھول پڑنٹ ہو چکی موسیقی موسیقی تو یہ ہمارا شٹوک والا وائزر ہے اب اس کے بعد میں کیا گناہ ہے جو سکروز ہمیں نکالے تھے وہ اس میں فٹ کر دینا ہے بہت سیمپل سا طریقہ ہے اور یہ بہت پریسر سے آپ کو ٹائٹ میں جلت نہیں ہے ہمارے پاس ٹائٹ دے جانا چاہیے کوئی آواز نہیں کرتا کچھ وائیبریسن نہیں ہے اس میں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو ایلین کی ہم نے بولٹ لوس کیے تھے اس کو ٹائٹ کرنا ہے آپ تب یہ وائزر فل ٹائٹ ہوگا اور سیم پروسس آپ کو جب بول وائزر آپ فٹ کریں گے تب بھی یہ پروسس آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تو گائز ایک چیز کا ہمیں سے بھیان رکھیں گے جب بھی آپ اس کو ٹائٹ کرنا تو اتنا آپ کو طاقہ نہیں لگانا ہے کہ اس کا جو اندر کا جو بولٹ ہے وہی گزہ ہے آپ کو اس لیول تک چیک کرنا ہے کہ بس آپ کا یہ اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو جائے کیونکہ ایسے بولٹ لوگ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ اگر اس کو آپ فل ٹائٹ کر دیں گے تو اس نے نرٹ آپ کا یہ بولٹ فری ہو جائے گی اور فری ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو نکالنے اگر دکھت ہوگی اس کو اور اندر کا آگا پورا سسٹم کھراب جائے گا تو پورا وہ پارٹی نیا لگانا پڑتا ہے تو یہ ہمارا وائزر آپ دیکھئے فٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو ببل وائزر بھی فٹ کرنا ہے سیم پروسس سے فیلال میرا ببل وائزر ٹوڑ گیا تھا تو میں نے سٹاک والا جو وائزر ہے وہ میرے پاس تھا تو میں نے وہ لگا دیا ہے بعد میں میں بولٹ وائزر آرڈر کروں گا جو بھی ببل وائزر لگاؤں گا میں آپ کو اس کا بھی ویڈیو پر تکھاؤں گا کہ میں نے کون سا وائزر مانگایا ہے نیا ٹھیک ہے تو دیکھیں گے وہ کیسا لگتا ہے تو جو میں نے وائزر لگا تھا اس کے بعد مجھے دوسرا ہی وائزر لگانا پڑا گا میں سیم وائزر نہیں لگاؤں گا تو کچھ ڈیفرنٹ چینج کر کے دیکھیں گے جو اچھا لگے گا وہ سوٹ مانگائیں گے گاڑی کے لئے تو گائز آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا تو پریسے ویڈیو کو لائک کر دینا ٹھیک ہے چینل میں نہیں ہو تو پریسے سبسکرائب کر لیچیں ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں